دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ اپنے راسن کارڈ میں جو ڈیٹیل ہے اس سے آپ کیسے صدھار کر سکتے ہیں جیسے آپ کے نام غلط ہو سکتے ہیں آپ کے پتا جی کا نام غلط ہو سکتے ہیں آپ کے جنم تیتھی غلط ہو سکتے ہیں آپ کے لنگ غلط ہو سکتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں اپنے موائل نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا تو یہ پوری پرکریا کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوے ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں گے جو بیکتی چاہتے ہیں اپنے راسن کارڈ میں سے نام ڈیلیٹ کرنا وہ کیسے کر پائیں گے اور بہت سارے ایسے بھی بیکتی ہو سکتے ہیں جو چاہیں گے کہ راسن کارڈ میں ہم اپنے بچوں کا نام جوڑنا یا کوئی بھی سددسوں کا نام جوڑنا تو یہ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ پوری پرکریا بیہار میں آن لائن کر دی گئی ہے آن لائن ہی یہ پوری پرکریا آپ خود سے کر سکتے ہیں انتر تک جورے رہیے گا اگر آپ کو پوری جنکاری سمجھنا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آ تو اسے لائک شیئر جرور کیجئے گا چاہتے ہیں اس پرکار کی لگاتار اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چینل کو آج ہی سسکرائب کریں گے تاکہ آنے والی ساری اپڈیٹ کی جنکاری آپ کو ملتی رہے گی فلال اپنے سکین پر چلتے ہیں پوری ڈیٹیل جنکاری دیتے ہیں کہ کس پرکار آپ کے راسن کارڈ میں یہ پوری پرکریا کیریکشن ہونے والی ہے راسن کارڈ میں کسی بھی پرکار کے صدھار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل یا لیپٹوپ میں جو بھی براؤجر ہے اسے اوپن کرنا ہے کوگل میں ٹائپ کرنا ہے آن لائن اپڈیٹ ایش ٹی ایم آپ کے سامنے فرسٹ بیپ سائٹ آن لائن اپڈیٹ ایش ٹی ایم ڈوٹین اس سے آپ کو اپن کرنا ہے نیچے آپ کو آنا ہے ایک اوپسن ملے گا بیہار راسن کارڈ دوہزار چوبیس آن لائن اپلائی ایسے کریں جس والے لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے پوری جنکاری آپ کو راسن کارڈ سے جوری بتائی گئے ہی ہیں نیچے جواب آئیں گے تو یہی پر ایمپورٹینٹ لنک والے سیکشن میں آپ کو ڈائریکٹ لنک دیا گیا ہے آن لائن کیر ایکشن کا جس کے سامنے آپ کو کلک کرنا ہے جسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کو اس ویب سائٹ پر ریڈائریک کرے گا یہاں پر آنے کے بعد ایک اوپسن ملتا ہے لاغن کا جس پر آپ کو کلک کرنا ہے جسے ہی آپ لاغن والے بیکل پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو میری پہچان کے پورٹل پر ریڈائریک کرتا ہے میری پہچان کے پورٹل پر اگر آپ نے اپنا ریشٹیشن نہیں کیا ہے تو آپ کو ریشٹیشن کرنا ہوگا یہاں پر نیچے میں option ملتا ہے new user sign up کا جس پر آپ کو click کرنا ہے جس میں آپ کو اپنا mobile number ڈالنا ہے internet OTP پر click کریں گے OTP آگا اس سے verify کریں گے آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے چونکہ first name ہوگا middle name ڈالنا ہے data board ڈالیں گے آپ اپنا gender بتائیں گے یہاں سے کوئی ایک user ID آپ کو بنا لینا ہے password create کرنا ہے جس میں دھیان رکھنا ہے ABCD کا بڑا اکچھر چھوٹا اکچھر کوئی بھی انک کوئی بھی symbol اپل اپیوگ کرنا ہے اسے دوبارہ سے ڈالنا ہے اس کا terms کو accept کرنا ہے agree کرنا ہے register پر click کریں گے آپ کا registration پر کریا پوری ہو جاتی ہے اب sign in کرنے کے لیے آپ کو وہی user ID password ڈال کر یہاں پر tick کر کر sign in کر سکتے ہیں یا direct mobile number کو tick کریں گے آپ اپنا mobile number ڈالیں گے sign in پر click کریں گے ایک OTP آگا OTP کو ڈال کر یہاں سے کیا کریں گے sign in والے بھیکل پر click کریں گے اس پر کار آپ sign in ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ کو راسن کارڈ سے جورا کام کرنا ہے تو یہاں پر search service میں آپ کو راسن کارڈ لکھنا ہے جیسے ہی راسن کارڈ لکھتے ہیں اس کے بعد search والے option پر جب click کریں گے بیہار راسن کارڈ آن لائن کا ایک link ملے گا جس پر click کریں گے یہاں سے access now والے بھیکل پر click کرنا ہے اور یہاں سے login والے بھیکل پر آپ کو click کرنا ہے اس پرکار آپ کو اس website پر redirect کرے گا یہاں پر دیکھیں گے ایک option ملے گا apply کا جس میں آپ کو کئی سارے option ملتے ہیں لیکن یہی پر ایک option ملے گا apply for correction کا جس پر آپ کو click کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو correction کرنا بتا رہا ہوں تو اس پر جیسے ہی click کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا راسن کارڈ نمبر ڈالنا ہے search والے بھیکل پر click کرنا ہے اس پرکار loading لے گا آپ کا detail patch کرے گا اب آپ کے سامنے اس پرکار دیکھیں گے کچھ detail آپ سے پوچھ جائے گی دیکھئے یہاں پر بولا گیا ہے कارڈ دھاری کا مطلب پڑی بار کے بریشت مہلا سے ہے مطلب کیا ہے کہ جو راسن کارڈ آپ کے بنے ہیں وہ کن کے نام سے بنے پہلے دیکھ لیجئے زیادہ تر راسن کارڈ مہلا کے نام سے بنے ہوتے ہیں تو جن کے نام سے بھی بنا ہوگا جو بھی مہلا ہوں گے آپ کے پڑی بار میں یا ہو سکتے ہیں مہلا کے نام سے نہیں ہو پوروس کے نام سے ہو تو جن کا بھی نام سے بنا ہے ان کا یہاں پر آویدہ کا نام آپ کو دینا ہے ان کا ہندی میں جو نام ہے آپ کو بتانا ہے ان کے پیتا کا جو بھی نام ہے وہ آپ بتائیں گے پیتا کا نام ہندی میں بتائیں گے ان کا لنگ بتائیں گے وہ مہلہ ہے یا پوروس ہے اب یہاں پر بتائیں گے کارڈ دھارے سے سمبند کیا ہے مان لیجئے سویم اونی کے نام سے بنا ہے تو سویم چونیں گے اس کے بعد آپ کو جاتی بتانی ہے مان لیجئے وہ انہوں سوچی جاتی کے ہے جن جاتی کے ہے یا سماننے جاتی کی ہے تو یہاں پر آپ بتائیں گے تو اٹومیٹک یہاں پر جنکاری آپ سے پوچھی جاتے جیسے مال لیجائے کوئی انسوچی جاتی کو چونتا ہے تو پھر ان کو جاتی کا بھی ڈیٹیل دینا ہوں گے آپ کو جاتے پرمانپتر سنکھیا بتانا ہوگا کارڈ دھاری کا جو آئے کا سروت ہوگا وہ آپ کو بتانا ہے ساتھے ساتھ اس کا جو ماسک آئے ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے ان کا جو بھی انکم سرٹیفیکٹ ہے سرٹیفیکٹ نمبر جو بھی ہوگا آپ کو بتانا ہے پریورتن کا کارن آپ کو بتانا ہے کہ کیوں آپ جو ہے اس میں پریورتن کروانا چاہتے ہیں جیسے بہت سارے ایسے بھی بیکتی ہوں گے ان کے راسنکارڈ میں جو مال لیجائے پہلے گاؤں میں رہتے تھے لیکن وہ اب دلی چلے گیا ہے باہر چلے گیا ہے تو نیواز کا ممہ پریورتن ہوا اس کارن سے ہو سکتے ہیں یا گھر میں کوئی بچے کا جنم ہوا ہے ان کی عمر ادھیک ہو چکی ان کا نام جوڑنا ہے تو جنم کو آپ چون سکتے ہیں کسی کے مرتو ہوئی ہے نام آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں یا کارڈ میں مال لیجائے آپ کا نام پہلے سہی ہے اس میں کوئی گلتی ہے چیسے نام ہو یا آنے کوئی بھی ڈیٹیل ہے اس کو کریکشن کرنا ہے تو آپ اس اوپسن کو چون سکتے ہیں یا آپ کا کارڈ نہیں ملتا تو انے کو بھی چون سکتے ہیں تو آپ اپنے ایک کارڈنگ یہاں سے کوئی بھی یہ کارن کو چونیں گے اب کارڈ دھاری کا جو بینگ کا نام ہے مطلب جن کے نام سے راسن کارڈ بنا ہے ان کا کس بینگ میں کھاتا ہے اس کے بارے میں جنکاری دینی ہے ساتھے ساتھ کارڈ دھاری کا جو بینگ ساکھا ہے کون سا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کا IEPC code بتانا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے ان کا جو بھی خاتہ نمبر ہے اس کے بارے میں آپ کو جنکارے پوچھے گے تو ان کا خاتہ نمبر دیں گے ان کا پورا ایڈر Thomas جو بھی ہوگا جس بھی recovery ہوگا جس بھی clanش ہوگا تو village جو بھی ہوگا آپ بتائیں گے کومہ لگا کر پوٹ آفہ جو بھی ہوگا بتائیں گے کومہ لگا کر پی ایس کر کر پولیس ایسٹیسن بتائیں گے ان کا جو بھی ڈیشٹیک ہوگا آپ ڈیشٹیک ہی یہاں سے بتائیں گے اس پرکار یہ سب جو ڈیٹیل ہے آپ کو دینے ہوں گے اس کے بعد ایک option submit کا ملے گا جس پر کلک کرنا ہے اس پرکار آپ کا ڈیٹیل یہاں پر add ہوتا ہے اوکے والے بیکل پر آپ کو کلک کرنا ہے اب نیچے میں دیکھیں گے راسن کارڈ میں جتنے بھی سدسو کا نام ہوگا سب اس سدسو کا نام ملتا ہے یہاں پر تین color الگ الگ دیے گئے ہیں پہلا color جو یہ red آپ کو دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں سے نام ان سدسو کا ہٹانا تو ہٹانے کے لیے یہ red option کا indicate کیا گیا ہے اگر مان لیجئے کسی کا کچھ گلتی ہے اسے update کرنا چاہتے ہیں تو سدسو کا ڈیٹیل update کرنے کے لیے اس option سے indicate کیا گیا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نئے سدسو کا نام جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس color سے اسے indicate کیا گیا ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں دو color ہے ایک تو آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کوئی گلتی ہے تو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں کسی کا نام ہٹانا ہے تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہاں پر نام گلت ہے یا کوئی بھی ڈیٹیل گلت ہے تو اسے آپ کریکشن کر سکتے ہیں کریکشن کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ایک option ایڈیٹ کا ملے گا آپ ایڈیٹ والے بیکل پر کلک کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے نیچے میں ان کا ڈیٹیل کھل جائے گا اب ان کا جو بھی نام ہوگا وہ نام آپ یہاں پر بتائیں گے ہندی میں جو بھی نام ہوگا بتائیں گے پتا جی کا جو نام ہوگا بتائیں گے اس کا جو بھی جنڈر ہے اس کی جنکاری آپ کو دینی ہے اس کا جنم تیتھی جو بھی ہوگا بتائیں گے اس کا جو بھی عمر ہو رہا ہوگا وہ بتائیں گے سادی ہو چکی ہے اس کی جنکاری دیں گے نہیں ہے تو انمرر بتائیں گے اس سے سمبند کیا ہے مان لیجئے کارڈ بنا ہے ماتا پتا کے نام سے تو ان کا یہ لرکا لرکی ہے اس کی جنکاری آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں ان کا ادھار نمبر جو بھی ہوگا آپ بتائیں گے موائل نمبر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ساتھے ساتھ یہاں پر دیکھئے آپ کو بولا گیا ہے وہ کرتے کیا ہے جن کا بھی آپ ڈیٹیل آپ ڈیٹیل آپ ڈیٹ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس میں سے آپ کو بتائیں گے نہیں ملتا ہے تو آپ ان اپسن کو بھی چون سکتے ہیں اس کے بعد آئے کا سروت بتائیں گے اگر مان لیجئے ان کا کوئی انکم ہے تو بتائیں نہیں ہے تو آپ اینے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی انکم نہیں ہے ماسک آئے آپ کو بتانی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں مان لیجئے ان کے پریبار کا ایک انکم بنا ہوگا ان کے ماتا پتا کا جو بھی انکم ہوگا اس کے بیہائے پر بھی جانکاری دے سکتے ہیں انکم سرٹیفیکٹ میں جو بھی انکم ہوگا اس سے بارت سے بھاگ دیجئے گا تو ان کا ماسک انکم آ جائے گا اور نہیں ہے تو اب یہاں پر zero بھی ان کا انکم دے سکتے ہیں اگر وہ دیبیانگ ہے تو اس کریں گے نہیں ہے تو نو بالے بیکل پر کلک کریں گے اور ایک option یہاں پر ملتا ہے update کا جس پر کلک کرنا ہے اس پرکار دیکھیں گے جن کا بھی اپنے correction کیا ہے ان کا correction اس پرکار ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو بھی correction کیا ہوگا وہ آپ کا correction بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگر مال لیجئے ابھی بھی اس میں اتنے سارے لوگوں کا نام دیکھ رہا ہے کسی کا نام ہٹانا ہے تو آپ read والے option پر کلک کر کر اس کا نام delete کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس پر کلک کیا ان کا نام ہٹ گیا آپ چاہتے ہیں نہیں نام نہیں ہٹانا گلتے سے delete ہوگا تو انڈو کریں گے تو اس کا نام آ جائے گا صحیح میں آپ کو delete کرنا ہے تو delete والے option پر کلک کریں گے تو وہ نام ہٹ جائے گا اگر مال لیجئے آپ کو لوگوں کا نام add کرنا ہے تو آپ یہاں پر add member پر کلک کر کر ان کا نام بھی add کر سکتے ہیں جیسے ہم نے add member پر کلک کیا تو اس میں جن کا بھی نام add کرنا چاہتا ہے ان کا جو نام ہوگا انگلیس میں ڈالیں گے ہندی میں جو نام ہوگا وہ ڈالیں گے ان کا پتا کا جو نام ہوگا وہ بتائیں گے پتا کا نام ہندی میں ہے وہ بتائیں گے ان کا جو بھی gender ہے وہ بتائیں گے date of birth بتائیں گے ان کا عمر جو بھی ہوگا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ان کا سادھی ہو چکا ہے اس کی جنکاری دینی ہے کارڈ دھاری سے ان کا کیا سمبند ہے وہ آپ بتائیں گے ان کا ادھار نمبر موائل نمبر باقی وہ کیا کرتے ہو بتائیں گے آئے کا سروت بتائیں گے ماسک آئے کیا ہے وہ بتائیں گے دیویانگ ہے تو وہ بتائیں گے نہیں ہے تو نو کریں گے ایڈ میمبر پر کلک کریں گے تو ان کا نام ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ایک option نیچے میں آپ کو ملتا ہے submit and go to induction verification کا جس پر آپ کو کلک کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اوکے والے بیکل پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کے سامنے پوری detail ایک بار آتی ہے پوری detail آپ جرور دیکھیں verify کریں کہ سب ہی detail جو آپ نے کیا جیسے ماننے یہ نام ہٹانے کے لیے یا correction کرنے کے لیے جو بھی کیا ہے وہ دیکھ لیجے اب کچھ detail پوچھی جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس 2 پہیاں 3 پہیاں 4 پہیاں وہاں نہیں ہونی چھئے آپ کے پاس پکے کمکان نہیں ہونی جی اس پرکار کی detail پوچھی جاتے ہیں سب میں آپ کیا کریں no کریں submit والے بیکل پر کلک کریں اب یہاں پر آپ کو document upload کرنا ہوگا جس میں سب سے پہلے ساموہک photo آپ کو upload کرنا ہوگا 100 کے بھی میں پھر signature upload کرنا ہے جو راسنکار جن کے نام سے بنا ہے ان کا آپ کو signature دینا ہے باقی یہاں پر دیکھیں ایک پیڈیا بنا کر سب ہی document دینا ہے یہی پر آپ دھیان رکھے گا کہ اس میں کیا کیا دینا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ جن کے نام سے راسنکار ان کا تو آدھارکار چاہیے self-paste straight بولا گیا ہے تو آدھارکار پر ان کا signature ہونا چاہیے پھر جن کا اگر مان لیجی اپنے correction کیا ہے یا نام جوڑا ہے ان کا کیا کرنا آدھارکار کا result کروانا ہے اور جو ان بیفتیو کا نام ہٹایا ہے یا آپ نے correction کیا ہے یا جوڑا ہے ان کا sinus پر ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر بولا گیا ہے کہ آپ کا جو passbook ہوگا دینا ہے passbook ان کا دینا جن کے نام سے راسنکارڈ ہوگا ان باتوں کو دھیان رکھے گا ان سب کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک پیڈیا بنانا ہوگا جس میں آپ کا یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا نواز پرمان پر تو بھی ہونے چاہیے یہ سب کو ایک ہی پیڈیا میں بنا کر یہاں پر upload کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے income certificate الگ سے upload کرنے کے لئے option دیا ہے cast certificate الگ سے دیا ہے لیکن باقی جو یہ سب document آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اسی والے سیکشن میں ایک پیڈیا بنانا کر آپ کو upload کرنے ہوگے اب پیڈیا کیسے بنائیں گے تو دیکھیں google میں آپ کو لکھنا ہے convert jpg to pdf آپ کے سامنے first website آگا اس کو open کرنا ہے select jpg image والے بھیکل پر کلک کرنا جو بھی file ہوگا آپ کا جسے مان لیجی یہ آپ کا آدھار card ہے یہ آپ کے ماتا جی کا ہے جن کے نام سراشن card ہے یہ پاس book ہے ساتھ ساتھ یہ نیواز پرمان پتر ہے تو اس پرکار سب document جو مانگے گئے ہیں اس کو attach کر لیجی گا open والے وکل پر کلک کر convert to پر کلی کریں گے پی بن جائے گا آپ یہ کھا کریں گے اس پر کھا کر لیں گے اس پر کھا income certificate certificate کو آپ پر upload کر نیچے آنا ہے check box پر tick option ملے upload document and final submission جس پر آپ click کر نا ہے اس پر کھا کھا کہ آپ کا یہ correction ہوا یا نہیں ہوا ہے online submit کر نے کے 30 دنوں کے اندر میں یہ پوری پر complete ہو جاتی ہے دو تو اب update آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ راسن کار نیا بنانا چاہتے ہیں اس پر ویڈیو مل رہا ہوگا اس سے دیکھ لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنی واد